موسیقی موسیقی بلکم ٹو آرین زابین بلوگز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئے ہوپ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے جی تو ابھی ہم کرنے لگے ہیں سہری اور سہری میں آج میں نے بنائی ہے چائے اور اپنے لے پراتھا ساتھ میں ہے لسی جوس اور سیخ کباب شامی کباب چکن اور بہت کچھ تو اس وقت آرین بھی ساتھ میں جاگ گیا تھا تو بس وہ میری گود میں ہی بیٹھا رہا اور اس کے بعد اس نے دودھ پیا اور سو گیا اور ابھی یہاں ہم آئے ہوئے ہیں آرین کی نانو کی طرف کیونکہ وہ بہت زید کر رہا تھا تو پھر ہم ادھر آگے اور یہاں پہ آرین جو ہے وہ بھی پلیک کر رہا ہے اور زابین بھی ساتھ اس کے کھیل رہا ہے اور ابھی زابین کا بیلنسڈ ہوئے وہ اتنا اچھا نہیں ہے بیٹھنے کا تو وہ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے اور پھر گر جاتا ہے تو بس ابھی میں زابین کو سلانے لگی ہوں جی دوست کے بعد پھر آگے تھے میری مامو اور ابھی زابین انہی کے ساتھ کھیل رہا ہے اور آج زابین نے ان کے ساتھ بہت زیادہ انجوائی کیا بہت زیادہ ایکشلی ابھی زابین کا بہت دل چاہتا ہے کھیلنے کا تو بس اسے کوئی ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو مسلسل اس کے ساتھ کھیلتا رہے تو آج مامو نے اس کے ساتھ بہت زیادہ پلے کیا اور اس نے بہت انجوائی کیا اس کے نانا جی نے آرین کے نانا جی نے اس کے لئے چیئر رو ٹیبل بنایا یہ انہوں نے خود بنایا اس کے پر بھی انہوں نے گدیاں لگانی ہے اور اس کے راوے اس کو پرینٹ کرنا ہے یہ بہت 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 خوبصورا تھا جو کر جو کر اٹھے 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 یہ کب دکھو ہو گیا آپ کو اور یہاں پہ زامین جو ہے وہ جھولے لے رہا تھا انجوائی کر رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کھانا کھایا تھا اور آج یہ تو بارہ بجے کا جاگہ ہوئے دوپہر کا اور سویا نہیں ہے ابھی تک اور دیکھا خالہ اس کو جھولے دے رہی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو مامو ہیں وہ کر رہے ہیں بنا رہے ہیں کھڑکی یہاں کی جو ہے سامنے جو ونڈو ہے وہ خراب ہوئی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے اب لوہے کی ونڈو ہے جو وہ بھنا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ کافی ٹائم تک چل سکے تو یہاں پیارین کی بھی مامو کھڑے میں ہیں میرے بھی مامو کھڑے میں ہیں سکتا جو میرا لے سکتا جو چو twenty سکتا جوا چاہاں دیکھیں چاہاں دیکھیں پینا کلاڈا جی تو اب میں بنانے لگی ہوں یہاں پہ آج پینہ کلاڈا اور اس کی ریسپی میں نے نٹ سے ہی نکالی تھی تو اس میں مختلف طریقے کی تھی تو بس ان میں سے جو مجھے ایزی وے لگا میں نے اسی کو ہی چوز کیا اور ویسے کہ دیکھا جائے تو گھر میں بنانا بہت ایکسپنسیو پڑتا ہے بہت زیادہ باہر کی نسبت تو یہاں پہ مجھے اس میں ڈالا تھا میں نے اس میں پائن ایپل پائن ایپل کی کچھ سلائسز اس کے علاوہ شگر سیرپ اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا پانی آپ چاہیں تو برف بھی یوز کر سکتے ہیں بلکہ بیسٹ برف ہی رہتی ہے بٹ مجھے جو ہے میرے پاس آویلیبل نہیں تھی تو پھر میں نے تھنڈا پانی ہی جو ہے وہ اس میں ایڈ کر لیا تھا اور اس کے علاوہ پھر میں نے اس کے اندر ایڈ کی تھی جو ملک پیک کریم ہوتی ہے یہاں پہ میرے پاس آل پرس کی تھی تو میں نے آل پرس کی ایڈ کی ہے تو وہ پورا پیک میں نے اس کے اندر ڈالا تھا کیونکہ مجھے جوس کے گلاس جو ہیں وہ زیادہ بنانے تھے تو آپ جتنے بندے ہوں اس حساب سے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے کوکنٹ جو پاودر ہوتا ہے یا کوکنٹ ناریل کا جو برادہ جسے کہتے ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کریں گے تو میں نے ملک پیک کریم جو ہے وہ سوری آل پرس کیم پوری ایڈ کر لی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے ناریل جو ہے وہ کرش جو تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر لیا اور یہاں پہ پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا تھا اور تقریباً ایک منٹ تک تو میں نے اس کو بلینڈ کیا ہوگا تاکہ اچھی طرح سے ساری جو اجزاء ہیں وہ مکس ہو جائیں اور اب جس وقت میں وائس آور کر رہی ہوں اس وقت تک میں اس کو پی کے ٹرائے بھی کر چکی ہوں اور یہ بہت یمی تھا بہت زیادہ اور یہاں میں گلاس ریڈی کر رہی ہوں آرین کے دادا دادی کے لیے جی تو اب افتاری کے لیے ہم لوگ آکے بیٹھ چکے ہیں اور آج بھی اسی طرح سے پکوڑے سمو سے چاٹ اور جوس ہیں بس افتاری میں فی الحال یہی چیزیں تھیں کیونکہ افتاری کے بعد پھر ہم لوگ تقریباً ساڑھے آٹھ نو بچ تک کھانا کھا لیتے ہیں روٹی کھا لیتے ہیں اور یہاں پہ زاوین اپنے بابا کے ساتھ پلئے کر رہے جی تو آج کے لیے اتنا خافی ہے آج کے لیے آپ کو آج کا بلوگ بھی اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں اس ویڈیو میں تو دکی لیے بنا خیاب رکی مائی بگ